سے کر کے دکھائی اور الحمدللہ آج یہاں پر کافی ایزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے انڈ یوزر بھی یہاں پر موجود ہے انویسٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں اور اسلام علیکم دی ایڈرز ریال اسٹیٹ ان بیلڈرز کے پلیٹ فارم پر میں اسامہ حبی پنساری اپنے انویسٹرز کو ایک دفعہ پھر اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم ڈیل کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی تیسر ٹاؤن اسکیم 45 ڈی ایچی سٹی کراچی اسکیم 33 اور اسکیم 45 کی تمام لیگل سوسائیٹیز کو الحمدللہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں اور آج میں بات کروں گا بحریہ ٹاؤن کراچی اور بحریہ ٹاؤن کراچی کا سب سے ہارٹ ٹاپک علی بلوک بحریہ ٹاؤن کراچی کا جس کو آپ دل قیمتی ہیرہ بھی بول سکتے ہیں یہ ایسا ایک پریسنٹ ہے ایسی اس کی لوکیشن ہے اور یہاں جو پلوٹس ہیں ان کی جو لوکیشن ہیں ہائٹڈ لوکیشن اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے تو علی بلوک پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹس ہمارے چینل کی ملتی رہے اور اپنے ٹاپک پر آنے سے پہلے ایک چیز پر میں اپنی نظر ڈال دوں وہ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو فیس ٹو آ رہا ہے یا جس کو بحریہ ٹاؤن ٹو بھی آپ بول سکتے ہیں جس کا ہر طرف ہی زور و شور سے ہنگامہ اس ٹائم برپا ہوا ہوا ہے اور پوری مارکٹ کو ہلا کے رکھا ہوا ہے اور ہر طرف اور ہر انویسٹر کی پھر چاہے وہ یہاں کا لوکل انویسٹر ہو یا پھر وہ چاہے اوورسیز کے لینڈ ہو ہر انویسٹر کی زبان پر اس وقت یہی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو جس نے اس وقت پوری مارکٹ کو ہلا کے رکھا ہوا ہے مارکٹ کی کنڈیشن اس وقت بہت نیچے ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور ریٹ اس ٹائم پندرہ سے بیس لاکھ رکھے اس وقت نیچے آیا ہوا ہے اتنی مارکٹ کی گری ہوئی سیچویشن میں ریٹ اتنی نیچے آنے کے باوجود بھی بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو کی جو باتیں ہر طرف گھوم رہی ہیں اور بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کسی کے پاس کوئی نیوز ہو یا نہ ہو کسی کے پاس آفیشلی کوئی چیز ہو یا نہ ہو ہر بندہ اپنے حساب سے اور ہر ڈیلر اپنے حساب سے منجن بیج رہا ہے کوئی کہتے ہیں کہ جی ایک سو پچیس گس کا پلوڑ وہاں پر پینتالیس لاکہ ہے کوئی کہتے ہیں پچیس لاکہ ہے تو کوئی کہتے ہیں سولہ لاکہ ہے سترہ لاکہ ہر انسان اپنے حساب سے اپنی بات کو تڑو مروڑ کے پیش کر رہا ہے اور ہر کوئی اس ٹائم اپنی دکان چمکا رہا ہے تو دیکھیں ابھی تک کوئی آفیشلی آنانچمنٹ نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ابھی کوئی دو دن تین دن پہلے آفیشلی بحریہ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر آفیشلی بورڈ لگا دی ہیں اتنی ابھی اس میں پیش رفت ہوئی ہے کب آنا ہے کیا اس کی ڈیٹ ہے کیا پیمنٹ شیڈول ہے آیا کہ پیمنٹ شیڈول ہے بھی یا نہیں یا وہ فارم کے ذریعے آنا ہے یا کس طرح آنا ہے ابھی دیکھیں اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی آفیشلی معلومات نہیں ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہر انسان نے اپنی ہی بات کو آفیشلی بنا کر سامنے والے کو پیش کر رہا ہے اور جس کا اس کے پاس آفیشلی کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے تو ان ساری چیزوں سے آپ ہوشیار رہے ہیں وقت آنے پر ساری چیزیں سب کو پتہ لگ جائے گی اور ایک بات اور میں آپ کو بولوں گا کہ بائنگ کرتے وقت بائنگ کرتے وقت سوچ سمجھ کے کریے گا پاگل نہیں ہو جائے گا کیونکہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز آتی ہے کوئی بھی نیو ڈیل آتی ہے چاہے وہ بہریہ میں ہو یا کسی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں ہو جب بھی کوئی نئی سوسائیٹی لانچ ہونے والی ہوتی ہے یا کسی بھی نئی سوسائیٹی کے اندر کوئی نئی ڈیل آ رہی ہوتی ہے تو مارکٹ کے اندر اتنا چیزیں اور اتنی گرمہ گرمی پھیلا دی جاتی ہے کہ انویسٹر کو کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی تو پھر بھی وہ اس میں ہارٹ ڈاز دیتا ہے اس میں وہ بائنگ کر لیتا ہے بائنگ کرنے کے بعد جب وہ اس میں بلاؤس میں چلا جاتا ہے پھر وہ اس سوسائیٹی کو یا اس ہاؤزنگ سکیم کو پھر وہ گالیاں دیتا ہے یا اس کو برا بلا کھول کہتا ہے یا اس کے بارے میں نیگٹیو باتیں کرتا ہے تو دیکھیں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی انویسمنٹ کو آپ کی جو محنت کی کمائی ہے اس کو آپ صحیح جگہ پر رائٹ ٹائم پر انویسمنٹ کریں انویسمنٹ کرنے سے منہ نہیں ہے لیکن صحیح وقت پر اور ہر چیز دیکھ بھال کہ آپ انویسمنٹ کر رہے تو اپنے ٹاپک پر وہ میں واپس ہی آتا ہوں علی بلاؤگ کی ہم بات کر رہے تھے علی بلاؤگ ایک سو پچیز گس کی پلاؤٹس ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو تقریباً مین گیٹس ہے جو اس کا ڈسٹینس ہے کوئی اپروکس ایٹ کلومیٹر کے آس پاس گس کا ڈسٹینس ہے اور ایک سو پچیز گس کے یہ پلاؤٹ ہے بہریہ نے تیس لاکھ کی اس کی لانچنگ کری تھی اس کی اگر میں ڈائیمنشن کی بات کروں تو ٹونٹی فائف بائی فورٹی فائی اس کی ڈائیمنشن ان پلاؤٹس کی بہت ہی زبردست لوکیشن تھی کیونکہ اب تھی نہیں مطلب ہے لیکن اس کی جو پرائز جو رکھی گئی تھی تیس لاکھ روپے اسی لیے ہی رکھی گئی تھی کیونکہ جو شروع کے ٹائم پہ جو ایک سو پچیز گس جو لانچ ہوا تھا وہ لانچ ہوا تھا سترہ لاکھ پچیس ہزار کا اور اس کی جو پرائز تھی وہ تھی تیس لاکھ اس کی جو لانچنگ ہی مہنگی ہوئی تھی وہ لانچنگ مہنگی ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ اس کی لوکیشن اس کی لوکیشن جتنی زبردست ہے اس کی جو لوکیشن اتنی جو پرائیم لوکیشن ہی ہے اس نے اس کو دوسروں سے الگ رکھا ہوا ہے اور اگر میں یہ بات کروں کہ سب سے پہلے عبادی ایک سو پچیز گس کے اسی پریسنٹ میں اگر ہوئی ہے تو وہ بھی علی وڈاکی ہے سب سے پہلے بحریہ نے پوزیشن بھی اسی پریسنٹ کا دیا بحریہ نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی تیزی سے کر کے دکھائی اور الحمدللہ آج یہاں پر کافی تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے انڈ یوزر بھی یہاں پر موجود ہے انویسٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں اور بیلڈرز بھی یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس ٹائم تو گھر بھی بنا کر یہاں پر سیل آؤٹ کیے جا رہے ہیں تو دیکھیں اگر میں اس کے پلوٹس کی کونٹیٹی کے میں بات کروں تو تقریباً چار ہزار آپ کو یہاں پر کموں بیش پلوٹس مل جاتے ہیں اور کافی پلوٹس ہیں اور یہ کہ یہاں اسی طرح اسی لیے جو اس کا ریٹس ہے وہ کافی اس میں اتار چڑھا آتا رہتا ہے ہر سیریز کا اپنا ریٹ ہے اگر میں ون تھاؤزن کی بات کروں ٹو تھاؤزن کی بات کروں ٹری تھاؤزن اور فور ہنڈڈ سیریز کی اگر میں بات کروں تو ہر سیریز کا ریٹ دوسرے سے تھوڑا بہت آپ کو مختلف نظر آئے گا اور اس کا مختلف ریٹ نظر آنا ہی یہی وجہ ہے کیونکہ اس کی لوکیشن کی لوکیشن دونوں کی اس کے اندر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اگر میں ایک ہزار سیریز کی میں بات کروں ایک ہزار سیریز کی جو ریٹس ہیں اور کونسی جگہ پر اس وقت بائنگ کرنی چاہیے اور کونسی جگہ پر نہیں کرنی چاہیے ان ساری باتوں پر آنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو اور سب سے پہلے بتا دوں کہ جو اس کی جو ٹرانسفر پروسیس ہے اور جو اس کی ایف بی آر ویلیو ایف بی آر ویلیو بھی اس کی سیم ہے اگر آپ ٹرانسفر کے لیے جاتے ہیں اور اس میں بائنگ کرتے ہیں تو ایف بی آر ویلیو جو ایک سو پچیس اولڈ ایک سو پچیس کی آپ کو جو نظر آتی ہے پندرہ لاک چالیس ہزار روپے وہی آپ کو علی بلوک کی ایف بی آر ویلیو بھی سیم ہے پندرہ لاک چالیس ہزار روپے اور اسی کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو نون فائلر ہے تو سیون پرسن فائلر ہے تو آپ نے ٹو پرسن ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرنا ہے تو میں بات کر رہا تھا ون تھاؤزن سیریز کے جو پلوٹس ہیں ان کا جو ریٹ ہے ان کا ریٹ آپ کو تقریباً مل جاتا ہے کچھ سکسٹی فور لیکس سے لے کے سکسٹی سیون لیکس تک یہ سکسٹی ایٹ لیکس تک اسی طرح جو ٹو تھاؤزن سیریز کے جو پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً کوئی مل جاتے ہیں سکسٹی فائلر سے لے کے سکسٹی ایٹ لیکس تک اسی طرح اگر میں بات کروں ٹری تھاؤزن سیریز تو ٹری تھاؤزن سیریز ابھی آپ کو تقریباً سکسٹی ایٹ لیکس سے لے کے سیونٹی ٹو لیکس تک مل جاتی ہے اور اگر میں بات کروں 4000 سیریز 4000 سیریز آپ کو تقریباً ملتی ہے 70 لیکس سے لے کے 75 لیکس تک آپ کو یہاں پر ریڈ مل جاتے ہیں اور یہ میں آپ کو جو ریڈ بتا رہا ہوں یہ ایوریج لوکیشن کا ریڈ ہے اس میں کورنر شامل نہیں ہے کوئی بڑے روڈ کا جو پلوڈ ہو یا کوئی ایکسٹر کٹیگری ہو یا کوئی پار فیس ہو وہ ساری چیزیں اس میں شامل نہیں ہے آپ کو بتانے کا مقصد ہی ہے یہ کہ ایک آئیڈیا آپ کو ہو جائے ونہا اگر جو کیٹیگری پلوڈز ہوں گے تو اس کا ریڈ لوکیشن کے حساب سے علیہ ہو اگر کوئی ہائٹڈ لوکیشن ہے تو اس کا ریڈ علیہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر ہم بہت گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں مختلف نظر آتی لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو ریڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو چاروں جو سیریز ہیں ان کا ڈیفرنٹ ریڈز ہے اور لوکیشن سب ہی کی بہتر ہے ریڈ کے حساب سے اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے اور اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ چاہے آپ دوسریز کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں جس کا ریڈ کم ہو اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے تو آپ بڑی کٹیگری کے اندر آپ انویسمنٹ کریں جس سے آپ کو کافی اچھا فائدہ ہوگا اور یہ جو میں آپ کو ریڈ بتا رہا ہوں تقریباً اس میں پندرہ لاکھ کس وقت کریکشن آئی ہوئی ہے اور بہت اچھا وقت ہے اس ٹائم بائنگ کرنے کا اگر میں یہاں پر رہائش کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو یہاں پر ساری سہولیات مل جاتی ہیں پارک آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں مسجد آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہائش اختیار کرتے ہیں اور جو آپ کی فیملی کو جس چیز کی جو نیڈ ہوگی وہ ساری نیڈ آپ کو یہاں پر پوری ہوتی ہوئی مل جائیں گی تو یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر یہ رہائش اختیار کریں اچھا انوارمنٹ آپ کو ملے گا اور جو آپ کو بحریہ ٹاؤن جو جو لائف اسٹائل ہے وہ آپ صحیح سے علی بلوک کے اندر انجوائی کر سکتا ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز اس کی جو لوکیشن ہے مین جن ایوی نیو پر ہے آپ کو زیادہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے گیٹ سینٹر ہوتی آٹھ کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ علی بلوک کی اپروچ آپ کو بہ آسانی مل جائے گی تو یہ ہے اس کا ریٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھا ہے اور آخر میں میرا مشورہ یہی ہے کہ جو حضرات بائنگ کرنا چاہتے ہیں علی بلوک کے اندر بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر وہ سوچنا بن کر دیں بائنگ کریں بہت اچھا وقت ہے یہ اپورچومیٹی آپ بالکل مچنا کریں یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا جو ریٹ نیچے جانے کے بعد واپسی اوپر جاتے ہیں وہ جو لاسٹ جو تیزی آتی ہے جو لاسٹ ٹائم جو ریٹ انکریز ہوئے تھے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں بجٹ اچھا ہے تو اچھے پلوٹ کے آپ بائنگ کریں اگر میں اس کے ٹرانسفر پروسس کی بات کروں تو ٹرانسفر پروسس اور ٹرانسفر فیز سے جو آپ کو نظر آتی ہیں یہاں پہ تقریباً ساٹھ ہزار چھ سو روپے اس کی ٹرانسفر فیز ہے اور آپ نے بائنگ کے ٹائم یہاں پہ ٹیکس پی کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بیش میں بتایا ہے کہ سیون پرسنٹ ٹو پرسنٹ پانرہ لاکھ چالیس ہزار پر آپ نے ٹیکس یہاں پہ پی کرنا ہے اسی طرح اگر آپ یہاں پہ گھر خریدنے کے خواہش ملے تو گھر بھی آپ کو یہاں پہ بہنسانی مل جائے گا کافی گھر سے لوٹ ہونے کیلئے یہاں پر آتے رہتے ہیں تقریباً جو گھر کی آپ کو رینج ملے گی ایک کروڑ پینتالیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ اسی لاکھ تک پچاسی لاکھ تک آپ کو یہاں پر گھر مل جائے گا اچھے سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر بائنگ کر رہے ہیں اور انویشمنٹ کیلئے بہت اچھی چیز ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس جگہ پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں تو دونوں آپشنز یہاں پر آپ کو آویلیبل ہیں انویشمنٹ کیلئے بھی اور اپنی رہائش کیلئے بھی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو بہتر طریقے سے علی بلوگ کی ڈیٹیل سمجھ آئی ہوگی مزید کوئی سوال مزید کوئی کنفیوجن آپ کے ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں گئے آپ کومنٹ کر کے بتائیں ہمیں یا آپ میرے نمبر پر ڈائرک کانٹیک بھی کر سکتے ہیں یا میرے آفیس بھی آپ تشریف لاسکتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں اور نیکس ویڈیو میں پھر کچھ نئی معلومات کے ساتھ کسی نئی ہاؤزنگ سوچائٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ آفیس